تعلیم کا جو شعبہ ہے وہ تو سوسائٹی کی اکاسی کرتا ہے اور جو تعلیم اس کے بعد ایجوکیٹ ہو کے نکلتا ہے وہ ہی سوسائٹی بن جاتا ہے جب آپ پیچھے سولہ سال ایک تربیت لے کے آئے ہیں تو اس چار سال میں یونیورسٹی کوئی موجزہ کو مارکہ نہیں مار سکتی ہے مرسیڈیز والا بھی اور موٹسائیکل والا بھی ایک ہی سٹوڈنٹ پروجیکٹ پہ کٹھے بیٹھ کے دوستوں کی طرح کام کریں یہ یونیورسٹی کا کام ہوتا ہے ہم کہتے ہیں ہمارے تین ایجوکیشن سسٹم ہیں ایک سرکاری سکول ہیں نیجی سکول ہیں اور پھر مدرسے ہائر ایجوکیشن میں بھی تین سسٹم ہیں امریکہ کی بڑی یونیورسٹی اتنے پی ایجڈی نے نکال دی جتنے ہماری ہاں چھوٹی چھوٹی یونیورسٹی ہیں نکال دی اس کے بعد قولیٹی کون مینج کرے گا کیونکہ اسی شخص نے جا کے پھر آگے نوجوان نسل کو پڑھانا ہے ایٹی اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ جو سکلز آپ کی کمپنیز کو چاہیے وہ ہم نہیں پڑھاتے یونیورسٹیوں پاکستان کا کوئی کیمپس ڈرگ فری نہیں ہے یہ ایک سوسائٹی میں بہت بڑی بیماری آ چکی ہے گفتگو کی اس نشست میں خوش آمدید میرا نام اجاز حیدر ہے یہ جیسے ہم نے پچھلی ایک نشست کی تھی تعلیم کے حوالے سے جس میں ہمارا سوال بنیادی طور پر یہ تھا اور میری ڈاکٹر مریم چکتائی سے اس سلسلے میں بات ہو رہی تھی کہ تعلیم کا مقصد کیا ہے کیا اس کا مقصد ڈگری کا حصول ہے یا علم کا حصول ہے علم سے ہماری مراد کیا ہے یعنی یہ بات ہو رہی تھی کہ اگر نکتوں کا جڑاؤ آپ نہیں کر سکتے اگر آپ کے اندر جو کرٹیکل سوچ جو ہے وہ آپ نے بچے میں پیدا نہیں کی اور ہم اس وقت جو ہے پرائمری اور سیکنڈری جو ایڈوکیشن ہے اس کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ جو ہمارا ایک سسٹم ہے ایک نظام جو ہے تعلیم کا یہ ٹوٹا ہوا کیوں ہے اور اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے یہ بنیادی ہمارے سوالات تھے پشلی نشست میں تو اب اسی کے تسلسل میں اور ایک جو منطقی جو ہے وہ انجام تک پہنچانے کے لیے کہ عالی تعلیم کے حوالے سے اس وقت صورتحال کیا ہے اور اس میں یہ بھی سوال جو میں نے پشلی نشست میں پوچھا تھا کہ اگر ہم سکول کی سطح پہ بچے کو کرٹیکل تھنکنگ سوچ بچار تجسس سوال کرنے کی صلاحیت نکتوں کو جوڑنے کی صلاحیت جس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ نگاہ کی ہم نے پیدا رشتہ ربطے آلائق سے اگر وہ ہم بچے کو نہیں دے سکتے تو پھر وہی بچہ جو ہے جب کالج کی سطح پہ یا یونیورسٹی کی سطح پہ پہ پہنچتا ہے یعنی عالی تعلیم کے حصول کے لیے پہنچتا ہے تو پھر کیا وہ ذہنی طور پہ اس کے لیے تیار ہوتا ہے یعنی ڈگری ہم نے یہ اور ایک اور بہت اہم سوال یہ تھا اور یہ سوال ہم اس نشست میں بھی اٹھائیں گے کہ تعلیم کے ساتھ تربیت کا ہونا جو ہے وہ کتنا ضروری ہے تو آج کی نشست میں میں نے مدعو کیا ڈاکٹر محید یوسف کو جو کہ صدر بھی ہیں وائس چانسلر بھی ہیں بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی کے تو محید بہت شکریہ اس نشست میں تشریف لانے کا سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ اس وقت ہماری عالی تعلیم کی صورتحال کیا ہے یعنی ہم میں یہ سوال اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ بارہا ہوتا ہے اور سیاسی طور پہ بھی ہوتا ہے کئی دفعہ کہ کوئی جاتا ہے کسی جگہ پہ جلسہ کرتا ہے اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جی ایک کالج جو ہے وہ جو ہے آپ نے بنا دیا وہاں پہ یا منظوری دے دی یا یونیورسٹی بنا دی اس کی منظوری دے دی تو وہ جیسے آپ بریک اینڈ موٹر کہتے ہیں ہارڈ ویئر جو ہے وہ تو اگر آپ بنا بھی لیں تو جو سوفٹ ویئر ہے یعنی کہ جن لوگوں نے پڑھانا ہے وہ کیا ہمارے پاس موجود ہیں بے شمار یونیورسٹی ایسی ہیں جو کہ مختلف ڈپارٹمنٹ بنا لیتی ہیں لیکن ان کے پاس وہ فیکلٹی نہیں ہوتی جو اس ڈپارٹمنٹ کو چلا سکے یا مادود ہے چند لوگ ہوتے ہیں تو میں سب سے پہلے چونکہ اب آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ اس وقت ایسی جگہ پہ بیٹھے ہیں جہاں پہ تو پہلے پہلے تو شروع کریں اس بات سے کہ عالی تعلیم کا جو نظام ہے اس کی سٹیٹ کیا ہے؟ شکریہ عزاز عالی تعلیم کے نظام کی سٹیٹ وہ ہی ہے جو سوسائٹی کی سٹیٹ ہے دیکھیں نا بات یہ ہے دیکھر گنوں ہے اس کا مطلب دیکھیں عزاز آپ کوئی جزیرے تو نہیں بنا سکتے سپیشلی تعلیم کا جو شعبہ ہے وہ تو سوسائٹی کی اقاسی کرتا ہے اور جو تالیبن اس کے بعد ایڈوکیٹ ہو کے نکلتا ہے وہ ہی سوسائٹی بن جاتا ہے تو سوسائٹی ہوتی کون ہے؟ سوسائٹی یہ آپ کا اشرفیہ ہے نا انٹیلیکچول سپیس میں جو پاکستان میں یونیورسٹی میں آ گیا وہ تو چند چار پانچ فیصد میں سے ہی ہے نا خوش قسمت تو اسی نے جا کے سوسائٹی کو رنگ دینا ہے اور سوسائٹی کو ڈیفائن کرنا ہے تو بدقسمتی یہ ہے کہ جو یونیورسٹی کے اندر آ رہا ہے وہ پیچھے سے مشینری اتنی خراب ہے وہ پائپ لائن اتنی گلی ہوئی ہے پچھلے جو بارہ چودہ سال کا پروسس ہے کہ انفورچنیٹلی یونیورسٹی میں بھی پھر وہ ہی آپ کو نظر آتا ہے ظاہری بات ہے یہاں کچھ قدر بہتر ہوگا اس لیے کہ آپ کے پاس صرف وہ وہ لوگ پہنچ رہے ہیں جن کا یا تو میار ہے یا وہ چاہتے ہیں آگے پڑھنا لیکن انفورچنیٹلی مجھے جو نظر آتا ہے کہ ایک یونیورسٹی کا کام ہوتا ہے پسنیلٹی ڈیولیمنٹ لیکن ڈگری تو ہر ایک نے لے دی نہیں ہے بلکہ ڈگرییاں تو میرے نزدیک ہم دیتے جا رہے ہیں دیتے جا رہے ہیں لیکن اس کی میار جو ہے وہ ہم نہیں رکھ رہے ہیں تو یہ تو نقصان ہے کیونکہ اسی شخص نے آگے جا کے لیڈر بھی بننا ہے ٹیچر بھی بننا ہے سوسائٹی کو بھی ٹھیک کرنا ہے تو وہ میار رکھنا بہت ضروری ہے اب اس میں پرابلم یہ ہے کہ اتنی زیادہ آبادی ہے demand unlimited ہے تو اگر آپ بہت کنٹرول کریں گے تو پھر یونیورسٹیاں کم پڑ جائیں گے جب آپ یونیورسٹیوں کو چھونٹ دیں گے بننے کا تو تب وہ حال ہوگا کہ دو ہفتوں کے اندر دس دس چارٹر اپروو ہو جائیں گے جو کہ ابھی حالی میں ہوا اس سے پہلے بھی ہوا دو تین سال پہلے اب وہ جو mindset یہ ہے یونیورسٹی بننے کا تو ادھر تو ظاہری بات ہے پھر quality پہ تو compromise ہوگا اچھا اس میں دیکھیں اس میں ایک میں تھوڑا سا یہ جو آپ نے بات کی اس کو بڑھاتے ہوئے اسی میں سوال بھی ہے آپ نے بوسٹن یونیورسٹی میں بھی پڑھایا تو آپ نے امریکہ کو بھی دیکھا اور امریکہ سے تعلیم بھی حاصل کی پڑھایا بھی اب آپ یہاں پہ وائس چانسلر ہیں بین یو میں سکول کی سطح پہ کمرہ جماعت جو ہے وہ اس میں بچے کو آپ ذاتی توجہ دیتے ہیں یہ ایک بہت عام سی بات ہے کہ class کا size جو ہے وہ چھوٹا رکھیں تاکہ بچے پہ ذاتی توجہ دیتے ہیں سکول کے بعد کالج اور یونیورسٹی میں جا کے کہیں پہ بھی دنیا میں ذاتی توجہ نہیں دی جا سکتی classes کا size اتنا بڑا ہوتا ہے lectures ہوتے ہیں آپ نے بہت کچھ آپ کے اپنے اوپر ہوتا ہے آپ کو recommended readings دی جاتی ہیں ٹھیک ہے class میں بحث بہوا ایسا ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے لیکن ذاتی توجہ نہیں دی کہنے کا مقصد یہ ہے اور یہ پچھلے جیسے میں نے کہا پچھلی نشست میں بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ سکول کی سطح پہ ہمارا نظام جو ہے وہ بہت ہی ٹوٹا اور بکھرا ہوا ہے ابھی آپ نے بھی بات کی کہ یہ پائپی جو ہے وہ گلا ہوا ہے تو وہ جو بچہ آپ تک پہنچتا ہے اس کے پاس مادودے چند کو چھوڑ کے میں majority کی بات کروں اس کی تو جو شخصیت ہے وہ اس طریقے سے پنپی نہیں سکی کہ وہ تعلیم عالی تعلیم کے حصول کو جس طریقے سے اس کو حاصل کرنا چاہیے وہ اس کے لیے تیار ہی نہیں ہے تو پھر پھر کیا کیا جائے نہیں اجاز دیکھیں آپ پہلے تو ذرا تھوڑا سا اس میں تفریق کر لیں آپ کی جو human resource ہے نا پاکستان کی وہ ہمیشہ کہتے ہیں بہت اچھی بہت اچھی اور میں کافی اس بات کو object کرتا رہا ہوں کیونکہ ہمارے چاہے وہ سرکاری سسٹم ہو نیچی سسٹم ہو اس طرح کی human resource رہی نہیں لیکن جو آپ کا student آتا ہے university میں اور وہ like student ہے وہ امریکہ کی کسی university سے مقابلہ کر سکتے آپ آ جائیں بی این یو میں آپ کو دکھاؤں گا ایسا ایسا student ہے آپ حیران ہو جائیں گے وہ کیا کیا چیزیں کر رہے ہیں کیا پریڈیوز کر رہے ہیں اس میں تو کوئی ڈیویٹ نہیں مسئلہ کہا آتا ہے مسئلہ وہاں آتا ہے کہ وہ اپنے شعبے کو تو سمجھ گیا لیکن اگر آپ ایک بی این یو جیسی university میں آئے ہیں بی این یو ایک نون پروفیٹ university ہے وہ پیسے بنانے کے لیے نہیں بنی ہوئی وہ ایک elite university اس لحاظ سے ہے کہ اس میں ہر طبقے کے لوگ آتے ہیں لیکن جو education کا میار ہے وہ ہم بہت اوپر رکھنا چاہتے ہیں اس لئے صرف ڈائی ہزار تین ہزار بچہ رکھنا چاہتے ہیں ہمارے پاس پچاس ہزار student نہیں لیکن مسئلہ یہ کہ جو critical thinking جو سوچ کا element ہے جس سے آپ نے چیزوں کو تبدیل کرنا ہے اپنی society میں یا جہاں بھی آپ جائیں دنیا میں وہ تو آپ نے اس کو train کیا نہیں تو وہ اپنے grade بھی بڑے اچھے لے سکتا ہے بہت ہنر مند بھی ہے وہ تمام چیزیں سمجھتا ہے وہ student چاہے وہ male student ہو یا female student ہو اور academically یہ حقیقت کی بات ہے کہ ہماری جو female students ہیں across پاکستان میرا خیال ہے وہ بہتر perform کرتی ہیں لیکن مسئلہ یہاں پہ آتا ہے کہ آپ نے critical thinking نہیں دی وہ skill نہیں سکھائی اور دوسرا ایک اور بہت بڑا مسئلہ جیسے ہم نے civic sense کا یا citizen ری کا یا ایک اچھا انسان ہونے کا تعلق اپنے مذہب سے توڑ دیا ہے ادھر ہم ایک طرف چلے گئے ادھر ایک طرف چلے گئے بلکل اسی طرح آپ نے اچھی تعلیم اور اچھے شہری بننے کا جو تعلق ہے وہ بلکل اگر آپ میرے دفتر آئے نا تو وہ ایک board لگا ہو ہے کہ جی میں ڈگری holders نہیں produce کرنا چاہتا میں responsible global citizens produce کرنا چاہتا چاہتا یعنی جہاں بھی دنیا میں جائیں وہ BNU کبھی نام لاشن کریں پاکستان کبھی کریں اپنا بھی کریں کیوں کیونکہ ان کی ایک wholesome تربیت بھی ہوئی ہے critical thinking بھی ہے گوگل Microsoft بڑی بڑی company وہ کہتے ہیں degree degree نہیں چاہیے بھائی ہمیں problem solver جس کو مسائل کا حل کر وہ آپ نہیں کر سکتے جب تک آپ کی سوچ انفرادی نہ ہو mind اس پہ کھلا نہ ہو ساتھ یہ اجاز کہ آپ دنیا کے بہترین student ہیں لیکن اب یہ student کی غلطی ہے کہ اس کو یہ بتایا نہیں گیا کہ لالبتی نہیں توڑ نہیں یا یہ معاشرے کی غلطی ہے جو کہ اچھا student بن جاؤ لالبتی توڑ تو کوئی problem تو یہاں پہ آکے university fail ہو جاتی ہے کیونکہ جب آپ پیچھے سولہ سال ایک تربیت لے کے آئے ہیں تو اس چار سال میں کوئی موجزہ کو مارکہ نہیں مار سکتی ہے اس کو اسی طرح operate کرنا ہے جو اس کے پاس students آ رہے ہیں اب ایک اور چیز میں آپ کو کہتا ہوں جو میں بڑے فخر سے کہتا ہوں میں کوشش بھی ہم کر رہے دیکھیں پاکستان میں society کی polarization ہو گئی چاہے وہ آپ کی معاشی طور پہ ہو کہ آپ امیر ہیں غریب ہیں چاہے وہ اس پہ ہو کہ آپ conservative ہیں اتنے آپ کی فالٹ لائنز ہیں تو میں اس چیز سے بہت خوش ہوتا ہوں جب میں دیکھتا ہوں اپنے campus پہ مرسیڈیز والا بھی اور موٹر سائیکل والا بھی ایک ہی student project پہ کٹھے بیٹھ کے دوستوں کی طرح کام کر یہ university کا کام ہوتا university ایک melting pot ہے ساروں کو اکٹھا کر کے ایک partnership develop کرتی ہے دیکھیں دنیا میں یہ تو کہیں نہیں ہوتا نا کہ جہاں جاتے آپ کو اپنی مرضی کی لوگ ملتے آپ کو ایڈیسٹ کرنا ہے وہ چیزیں university سکھاتی ہے اس چیز میں کمزوری یہ ہے کہ پیچھے سے pipeline جو ہے وہ گلی ہوئی ہے لیکن جہاں تک آپ کا academic تعلق ہے آپ کے جو اچھے student ہیں میں آپ کو وضوح سے کہتا ہوں اس طرح کہ آپ کو امریکہ میں نہیں ملیں گے جتنے یہاں نہیں اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے کچھ میں خیر پڑھاتا تو کہ یہ تو آپ کی نان پروفٹ نیجی یونیورسٹی ہے اب آتے ہیں اس طرف جو حکومت کا رول ہوتا ہے اور اس میں پہلے ایک زمانے میں ایک ادارہ ہوتا تھا اس کو کہتے تھے یونیورسٹی گرانٹ کمیشن یو جی سی پھر وہ جو ہے وہ غائب ہو گیا اس کے بعد مشرف صاحب کے زمانے میں ایک ادارہ بنایا گیا ایچ ای سی ہائر ایڈوکیشن کمیشن یہ عالی تعلیم کا کمیشن اچھا اس ہائر ایڈوکیشن کمیشن کو جس طریقے سے بنایا گیا اور وہ جس طریقے سے اپنا کام سر انجام دے رہا تھا اس زمانے میں بھی اس کے پر بہت تنقید ہوتی تھی لیکن ہوتے ہوتے لگتا کچھ ایسے ہے کہ یہ ادارہ جو ہے یہ بلکل ہی اب تنظلی کا شکار ہے لیکن چونکہ آپ کا وائس چانسلر ہونے کے ناتے ایک ڈائریکٹ جو ہے وہ تعلق ہے تو ذرا مجھے یہ بتائیں کہ حکومت اور ایچ ای سی کا جو کر کردگی ہے اس وقت آلہ تعلیم کے حوالے سے وہ کدھر کھڑی ہے اچھا میں تھوڑا سا اگر اس کو وسیع کر دوں جواب جو میں دے رہا ہوں اس کا دائرہ درہ دیکھیں پہلے ایک بات سمجھے ہم کہتے ہیں ہم انہیں تین ایجوکیشن سسٹم ہیں ایک سرکاری سکول سکول ہیں اور پھر مدرس سے ہائر ایجوکیشن میں بھی تین سسٹم ہے ایک آپ سرکاری سسٹم ہے پبلک یونیورسٹی سے ایک آپ کی نیجی یونیورسٹی ہیں جو کمرشل ہیں جو کمرشل انٹینٹ پہ بنی گے جس نے بھی بنائی لیکن وہ پروفیٹ میکنگ اور ایک نون پروفیٹ جو نیجی ادارے جو پروفیٹ میں نہیں ہے وہ ایجوکیشن صرف دے رہے ہیں اور وہ اسی میں چلتے ہیں تو جہاں تک تعلق ہے کمرشل ادھر پروبلم ہی آئی ہے اجاز کہ چارٹر مل گئے یونیورسٹی آمانگری گئی بہت اچھا کام بھی کر رہی ہیں ایسی بات نہیں ہے لیکن ان کے پاس کیونکہ وسائل زیادہ ہیں تو یہ ایبیلیٹی ہے کہ وہ فیز گرا کے بلک میں سٹوڈنٹس لے لیتے ہیں لیکن اس کے بعد یہ کلارٹی نہیں ہے کہ اتنے زیادہ سٹوڈنٹس کی کالٹی کیسے منٹین ہوگی پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ آپ فیکلٹی لے لیتے ہیں تو جو نون پروفٹ ہے وہ تو افور نہیں کر سکتا تو آہستہ آہستہ اچھے نون پروفٹ ادارے کو یہ مسئلہ شروع ہو جاتا ہے کہ آپ سٹوڈنٹ کو پڑھائیں گے کیسے اور جو کمیشل ہے کئی بہت اچھی ہے کئی پروگرام بہت اچھے ملکہ میں کہ یونیورسٹی لاہور کا ذکر میں ویسی پروبلم ہے پچاس زار بچے میں تو دنیا کی کسی ملک میں نہیں پھر آجاتی آپ کی پبلک یونیورسٹی ادھر آپ بار بار سنتے ہیں یہ حالات خراب ایسنیسٹی پروبلم ہوسٹل باندھ یہ ہو گیا میں آپ کو بتاؤں میں حیران ہوں جتنا اچھا کام آپ کی پبلک یونیورسٹی کئی کر رہی ہیں اس میں بھی مطلب یہ نہیں کہ سارے کر لیکن کئی دیپارٹمنٹ کئی پروفیسر جو پیشن کے ساتھ لگے ہو تو ہر چیز بری نہیں ہے وہاں کچھ اور مسئلہ ہے آپ نے ایڈویشن کوٹے پہ دینا ہے وہ میرٹ بنے گا کس طرح بنے کہا سٹوڈنٹ باڈی کیسی آئے گی کیا وہ اوپر اٹھ سکتے ہیں کہ نہیں اٹھ سکتے وہ اور قسم کے مسائل لیکن جب آپ مجموعی طور پہ دیکھتے ہیں تو پرابلم یہ آتی ہے اور میں اس پہ بڑا ڈیوائیڈ ہوں کہ ایچ ایسی بہت تنقید ہے ہر یونیورسٹی تنقید کرتی ہے اور بہت مسائل میں بھی روز کہتا ہوں یہ ایسے کر لیں یونیورسٹی لیکن دوسری طرف میں آپ کو یہ بھی بتاؤ کہ جس طرح کی ہماری انوائرمنٹ ہیں اور جس طرح کی چیزیں سوسائٹی میں ہوتی ہیں اور تعلیم کے شعبے میں بھی ہوتی ہیں تو ایچی سی کسی بھی دارے کو ایوالف کرنے کی ضرورت ہے لیکن مجموعی طور پہ پاکستان میں ایک مسئلہ ہے سسٹم میں اجاز پبلک سیکٹر خاص طور پہ سسٹم بنا ہوا ہے اچھوں کو انسینٹیوائز کرنے کے لیے نہیں بروں کو غلط کام سے روکنے کے لیے تو جب آپ بروں کو غلط کام سے روکتے ہیں تو ہر چیز پہ اچھے والے ہیں وہ سٹرگل کرتے ہیں آپ بنیادی طور پہ یہ کہہ رہے ہیں میرا یہ سوال اس کو آپ بہت چلاکی سے گھما دیا اور وہ یہ آخری جملہ یہ ہے کہ میرا اپنا خیال ہے کہ اس بیعت سے نکل جانا چاہئے تعلیم کے سیکٹر کو اچی سی ہونی چاہیے نہیں ہونی اچی سی ہے اچی سی ہونی چاہیے اور یہ ریگولیٹرز کی ضرورت ہے شعبے کو ہاں جہاں مسائل ہیں ان میں مل کے کام کرنا پڑے گا تناؤں سے کام نہیں ہو سکتا یہ بات مجھے جو سمجھ آئی ہے آپ کے جواب سے وہ یہ ہے ریگولیٹر کو اگر آپ ہٹا لیں گے تو پھر آوے کا آواز جو پہلے بگڑا ہو بگڑ جائے گا اور ڈگریوں کی موسلا دھار بارش جو ہے وہ ہو جائے گی آہ فرانکلی در سی مچ باؤ ایچی سی رائٹ ناؤ لیکن آئی 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 پوائنٹ یو آئی آنر سسٹم کا مطلب یہ کہ ریگولیٹر لائٹ ٹچ ہوتا ہے وہ اس کا زیادہ کام نہیں ہوتا وہ پالیسیز دے دیتا ہے اور یونیورسٹیاں امپلیمنٹ کرتی ہیں اور کام جب آپ نے روز جا کے یہ چیک کرنا ہے کہ بھئی پالیسی امپلیمنٹ ہوئی کہ نہیں ادھر کوئی دو نمبری تو نہیں ہو گئی ہے تو پھر وہ تھانے دار ہیں تو اس میں پتہ ہی یہ ہم گھوم کے یہ ہم گھوم کے اسی بات کی طرف چلے گئے ہیں کہ کیا ہم تعلیم کے ذریعے اچھے دیانتدار شہری پیدا کر رہے ہیں یا نہیں اور اس کا جواب اس کا ہاں اس کا جواب کیونکہ نفی میں ہے اس لیے پھر یہ بھی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ریگلیٹر جو ہے اس کو تھانے داری کرنی پڑتی ہے کیا تاکہ چونکہ آنر سسٹم تو ہے کوئی نہیں جو کہ ہونا چاہیے تو وہ خیر I think that's a that's a great response اور پھر تھانے داری میں اب یہ آپ کہیں کہ وہ آگے چلا جاتا ہے ہاں لیکن جب تھانے دار ہے تو پھر وہ ایک چیز سے دوسری چیز تو بنے گی اصل میں تو کسی لیے یہ سسٹم بنا ہی ہے آنر سسٹم پہ ہوا ہے ساری دنیا میں تو یہ دونوں طرف کا ایشو ہے لیکن میرے نزدیک ہائر ایڈوکیشن میں quantity of degrees جو ہے نا یہ benchmark ختم ہو جانا چاہیے یہ جو بیعث ہے کہ جی اتنے پاس کا یار امریکہ کی بڑی یونیورسٹی اتنے پی ایش ڈی نہیں نکال دی جتنی ہماری ہاں چھوٹی چھوٹی یونیورسٹی ہیں نکال دیتی تو اس کے بعد quality کون منیج کرے گا کیونکہ اسی شخص نے جا کے پھر آگے نوجوان نسل کو پڑھانا ہے نا وہی teacher بنے گا تو بھئی پھر اس کے بعد چال سو چالیں بلکل صحیح اور یہ آپ نے بہت اچھا جو ہے نا نکتہ اٹھایا ہے کیونکہ میرا اگلا سوال جو ہے وہ اسی سے منسلک ہے کہ امریکہ میں بھی بہت عرصے سے ایک بحث جاری ہے اور آپ جانتے ہیں کہ جو پی ایش ڈی ہیں کئی مضامین میں جو terminal ڈگری جیسے آپ کہتے ہیں اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے اور ابھی آپ نے کہا کہ بہت یہ جو بڑی tech corporations اور یہ disruptive جو technologies گھر آئی ہیں اس میں بھی وہ problem solving کی طرف جاتے ہیں تو میرے آپ سے دو سوال ہیں ایک سوال تو یہ ہے کہ کیا یہ ہمیں ضروری ہے کہ ہم ایک تو ہے نا آپ نے جو base بنانی ہے وہ base تو آپ کی high school تک بن گئی نا high school high school کے بعد کیا یہ ضروری ہے کہ ہر کسی نے ایک academic stream لینی ہے یا آپ کو technical stream بھی لے سکتے ہیں اور تب جرمنی میں دو streams ہیں ایک تو سوال یہ ہے اور دوسرا اس سے جڑاوہ سوال ہے کہ جو cost of education ہے پاکستان وہ ایک طرف جو public universities ہے اس میں تو بہت کام ہے اور دوسری طرف وہ بہت زیادہ ہے تو یہ میرے خیال میں دونوں سوالوں کا آپس میں جڑاو بھی ہے تو یہ اس کے بارے میں ذرا تھوڑا سا بتایا ہے آم اچھا پہلے جو آپ کی بات ہے دیکھیں وہ ٹھیک میں نے جو گوگل Microsoft والی بات ہے سو وہ ایک پورا شعبہ educational training کا جو ہمارا بہت قدر کمزور ہے اور اس پہ ہی پاکستان کو جانا ہے جو ہمارے اس وقت آبادی کا size ہے جتنی نوجوان نسل ساٹھ سے چوسٹھ فیصد آپ کی تیس سے نیچے ہے کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ میاری education higher education sector میں دے سکے دنیا کا کوئی ملک بھی نہیں کر سکتا دوسرا یہ کہ اس کی ضرورت نہیں ہے پہلے تو یہ تھا کہ یہ degree لینی ہے نوکری ملے گی سوچ اور بیچار کے لیے intellectual thinking کے لیے تو unfortunately کبھی بھی degree پاکستان میں نہیں ہوئی وہ وہاں تک تو پہنچے ہی نہیں ابھی بی اینیو میں لوگوں کو بتاتا ہوں liberal arts university ہے پاکستان کی پہلی liberal arts university جس میں visual arts design بھی architecture بھی business بھی IT بھی سالے شو بھی ایک جگہ آتے ہیں تو پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ dog صاحب اس کے بعد کرے گا کیا بچا because یہ concept intellect کا نہیں ہے concept practical ہے because آبادی اتنی زیادہ ہے لوگوں کو سوچ رہا ہے کہ میں اتنا پڑھا رہا ہوں اپنا پیٹ کاٹ کے پڑھا رہا ہوں کرنا کیا ہے آگے سو دیکھیں اس کے اندر بلکل آپ کو وہ ایک skills بیسٹ پورا education کا system چاہیے ہیں ہمارے پاس نیف ٹیک ہے لیکن وہ بہت چھوٹا ہے اس کو بہت بڑا کرنے کی ضرورت ہے لیکن میں دوسری طرف آپ کو بتاتا ہوں جہاں پہ universities کا problem ہے اب میں آپ کو خود اپنے اپنی طرح اشارہ کریں دیکھیں ایٹی کا سیکٹر لے لیں ٹھیک ہے آپ نے ایٹی کی بات کی نا میں آپ کو ایٹی کا بتاتا ہوں ایٹی ایک سیکٹر ہے جس میں ایک پورا consensus ہے پاکستان میں کہ یہ ایک شعب ہے جس میں پاکستان leapfrog کر سکتے ہیں ہمارے پاس بہت زیادہ human resource ہے free lancer ہے factory نہیں چاہیے ہماری export بڑھ سکتی ہے بغیرہ ہو کیا رہا ہے آئیٹی میں ہو یہ رہا ہے کہ ایک ایچی سی کا curriculum ہے ایچی سی نے کہا جی آپ نے یہ چیزیں پڑھانی ہے وہ بائی definition اس میں theory ہے اس میں basic fundamentals ہیں لیکن آئیٹی اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ جو skills آپ کی companies کو چاہیے وہ ہم نہیں پڑھاتے یونیورسٹیوں اچھا آپ کے پاس آپ کو ایک نساب دے دیا گیا اور آپ اس کے ساتھ پھنسے ہوئے اس نساب کے ساتھ اچھا اب آپ پڑھا رہے ہیں آپ نے پڑھا دیا چار سال بچے نے فیز دی اور وہ پاس آؤٹ ہو گیا جب وہ پاس آؤٹ ہوا تو اس کو بتایا گیا کہ جی اب آپ ذرا چھ مہینے سے سال کا bootcamp کریں آپ نے سنا ہوگا بار بار آئیٹی میں bootcamp bootcamp وہ bootcamp کیا ہے وہ tuition center ہے ذرا سوفیسٹی پھر آپ company میں نوکری کر لیں اچھا company کئی دفعہ خود bootcamp کراتی ہے وہ بھی ہو سکتا ہے اچھا اس کے بعد جب آپ company میں گئے تو پاکستان نے آئیٹی سیکٹر میں وہ ہی غلطی کر دی ہے مجموعی طور پہ جو ہم نے textile میں کی تھی آج سے پچاس سال پہلے وہ یہ کہ جو lowest end value chain کا جو سب سے نیچے والا کام ہے جس میں liver آپ کو سستی ترہائیں کام وہ کام آپ نے پکڑ لی جو اوپر والے کام ہیں وہ انڈیا ویٹنام ادھر ادھر چلے گئے تو آپ آج تک فیبرک اور یعنی بنائی جا رہے ہیں ٹیکسٹائل میں آپ کے بعد آنے والے بنگلہ دیش اور وہ اکمیزیں کو اسے بنا کے کہاں نکل گئے اب problem یہ کہ جو client مجموعی طور پہ پاکستان کے پاس ہے وہ صرف وہ کام کراتی ہے جو بالکل basic ہے تو دو چیزیں ہو گئی پہلی چیز یہ ہو گئی کہ آپ کے بچے نے چار سال پڑھائی کی اس کے بعد سال ضائع کیا اور پیسے ضائع کیے فالتو اور بوٹ کیم کیا کمپنی کو چھ مہینے سے سال ویٹ کرنا پڑا اور اس نے اپنے پیسے لگائے ٹرین کرنے کے لیے ماں باپ نے پانچ فی سال کے فالتو پیسے دیے پھر جا کے بچے کو employment ملی اور employment کے فگر کیا ہے آئی ٹی میں کہ پچیس ہزار کے قریب student بیس سے پچیس ہزار نکلتے ہیں اس میں سے دس فیصد سے کم جو ہیں وہ proper employment لے سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ یہ تو یہ میں ایک سوال اگر پوچھ لوں آپ سے کہ مختلف ممالک میں یہ ایک کوئی ایسی کوئی پیہ اجاد کرنے علی بات نہیں ہے ٹیکنیکل سائیڈ پہ industries جو ہیں ان کی collaboration ہوتی ہے یونیورسٹریز کے ساتھ اور وہ بہتابتہ اس میں placement بھی ہوتی ہے اور وہ بہتابتہ یونیورسٹریز کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ آگے کیا تحقیق جو ہے وہ کہاں جا رہی ہے اور ہمیں کس قسم کے لوگوں کی ضرور ہے ٹھیک ہے تو اب مسئلہ کے اب مسئلہ کیا ہے ٹھیک ہے میں اگر آپ آپ کہتے ہیں بیسکلی جو اب بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اکیڈیمیا کا انڈسٹریز سے لنکیج ہو جائے بلکل ٹھیک ہے سمجھ آگئی جب لنکیج کیا تو یونیورسٹری نے ہاتھ کڑے کر کے کیا بھئی مجھے تو نساب دیا ہوا میں تو وہی پڑھا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو اس میں اے ایسی کو بھی چابل کر لے نا پہلا یہ مسئلہ آگیا اب آگے آجائیں اگلے مسئلہ یہ ہے کہ فیکلٹی تو پچاس سال سے وہ چیز پڑھا رہی ہے اس کو تو نئے سکلز پہ اس نے ٹریننگ ہی نہیں لی تو اگر میں وہ کرنا بھی چاہوں جو کہ ایچی سی کے نساب میں مجھے اجازت ہے چیزیں چینج کرنے کی کسی حد تک تو فیکلٹی نہیں کرنے کو تیار میں اپنی بات نہیں میں آپ کوئی مجموعی سیکٹر کا پرابلم بتا رہا ٹھیک ہے بین یو کے پاس الحمدلہ بڑے اچھی فیکلٹی بڑے میں آپ کو جنرلی بتا رہا ہوں اچھا انڈسٹری نے کیا کہا انہوں نے کہا یار ادھر جو ہم روز ٹائمز آیا کرتے ہیں جا کے ہوتا کچھ ہے نہیں اس سے بہتر ہے ہم خود ہی ٹرین کرنے ہمیں بچے دو ہم جو گریجویٹ ہوتے ہیں ہم کر لیں گے وہ وہ کاسٹ لینے کو تیار ہے لیکن ادھر کوپریشن نہیں ہوتی تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں بین یو میں ہم نے کیا کیا ہم نے یہ کہا ہے جی کہ ہمارا گول یہ ہے کہ جو سٹوڈنٹ بی این یو سے نکلے آئی ٹی کا وہ ایک دن بھی بوٹ کیم میں نہ جائے وہ اتنا ٹرینڈ ہو کہ پہلے دن ٹاپ پاکستان کی اور باہر کی یونیورسٹیز ان کو لے لیں وہ کیسے ہوگا وہ ایسے ہوگا کہ آپ بوٹ کیم کو کیمپس پہ لیں آپ اپنی سٹوڈنٹ کو یہ بتائیں گے کہ بھائی چار سال میں ہم آپ کو ایچ ای سی بھی کرائیں گے اور وہ سکلز بھی کرائیں گے جس میں آپ کا انٹرسٹ ہے اور کمپنیز کو چاہیے اور انہی کمپنیز کے ساتھ پارٹنر کر کے ہم کرائیں گے ہماری فیکلٹی بھی اسی پروسس میں ٹرین ہوگی فیکلٹی جائے گی انڈسٹری میں جا کے بیٹھے گی اور سیکھے گی کہ وہ کیا کر رہے ہیں انڈسٹری والے بھی آ کے یہاں پڑھائیں گے جو کہ ابھی تک اس لئے نہیں ہوا کہ یونیورسٹی کہتی ہے جی مجھے کیا ضرورت ہے میرے تو ایڈمیشن ہو رہے ہیں میں بچہ پڑھا رہا ہوں وہ جا رہے آگے میری ضرورت نہیں ہے یہ تو ماں سوا چند یونیورسٹیز کے یہ کہیں نہیں ہو سکا سو جب وہ بوٹکیم کیمپس پہ آ جائے گا ہم اب بڑی سلیکون ویلی کی کمپنی سے پارٹنرشپ کر رہے ہیں کہ جب سٹوڈنٹ ابھی پڑھ رہے دوسرے تیسے چوتھے سال میں تب وہ ان کمپنیز کے ساتھ انٹرنشپ کرے گا کرنی تو کمپیوٹر پہ ہے آئی ٹی ہے جانا ہی کہیں نہیں ٹھیک وہ وہاں سے ٹریننگ حاصل کرے گا پھر جتنے بھی فائنل یئر کے تھیسس پروجیکٹس جو ہوتے ہیں وہ انڈسٹری مسئلہ بتائے گی اور سٹوڈنٹ ان کے ساتھ کام کر کے مسئلہ ریزولٹ کرے گا تو جب آپ پہلے ایک سال ایک انڈسٹری میں کام کر چکے ہیں تو ظاہری بات ہے پھر آپ کو ہی وہ ہائر کریں گے بہت ان کو پتا ہے کہ آپ قابل ہیں یہ پروسس جب چینج ہوگا اجازت تو ہوگا کیا آپ کو پتا ہے انڈ میں میرا تمام پاکستان پہ ہی جاتا ہے باقی تو جو حیثو ہے تو کیا کیا ہوگا ہوگا یہ کہ باقی یونیورسٹیز یہ دیکھیں گی کہ اچھا اس یونیورسٹی نے یہ موڈل بنایا ہے تو اب تو سارے سٹوڈنٹس ادھر جا رہے ہیں کیونکہ ان کا پانچمہ سال بھی بچ رہے ہیں ماں باپ کے پیسے بھی بچ رہے ہیں کمپنیاں بھی کہہ رہی ہیں کہ یہ کرو تو پورے سیکٹر کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا جب پورا سیکٹر ایڈجسٹ کرے گا تو آپ اکانومی کا سوچیں ایک سال بچ گیا سٹوڈنٹ کا وہ ایمپلائیمنٹ اس کو مل گی پہلے کمپنیز کے پاس ایک سال پہلے لوگ آ گئے آپ کی سیونگز ہو گئی ایکسپورٹ اس سے بڑھیں گی انڈ میں اور ایچی سی کا کرکلم خود با خود ایوال ہو جائے گا جب ساری یونیورسٹیز اس پہ آ جائے گا سو دس اس لوگ ہس رہے ہیں میرے پہ آج کل لیکن دس اس ریولوشنری اور یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اگرے سال ڈیڑھ میں آپ کو نظر آئے گا فرانکلی ایمیننٹ سنس اگر آپ کو مجھے گا کیونکہ میں اسی کلائبریشن کی بات کر رہا تھا وہ آپ خواہ جو ہے نا انڈسٹری کے ساتھ مل کے نصاب تدیل کریں خواہ آپ بوٹ کیمپ کوئی اٹھا کے کیمپس میں لے آئیں جو جو کہ آپ لوگوں نے کیا ہے اور اس کے اندر جو آلہ تعلیم کا جو کمیشن ہے اس کے جو میمبران ہیں یا جو بھی ان کے ریپزنٹیٹیوز ہیں ان کو بھی شامل کیا جاستہ ہے کہ بھائی یہ ہو رہی ہے یہ اعتقاہ ہو رہا ہے اس انڈسٹری میں اور ہمیں اس کے ساتھ ساتھ چلنا ہے یہ ساتھ مل کے ہوگا نا لیکن پرابلم یہ دیکھیں میں آپ کو آپ کے اور اپنے شعبے کا بتاتا ہوں جب سیکیورٹی والا ایک ایک اکانومس سے بات کرتا ہے نا تو ہمیں گوسے کی سمجھ نہیں آتی زبان ہی فرق تو جب فیکلٹی اور انڈسٹری نے کبھی کلائبریٹ کیا ہی نہیں تو وہ اپنی تھیری کی بات کر رہے ہیں یہ اپنی پریکٹیکل چیز کی بات کر رہے ہیں ایچی سی سے جب آپ بجائے پارٹنر کے تناؤں بنا ہوا ہے تو وہ ہو ہی نہیں سکتا تو یہی موڈل ہم create کرنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی ساروں کا ایک ہی گول ہے گول پاکستان ہے پاکستان کا طالب علم ہے پاکستان کی انڈسٹری ہے لیکن یہ مشکل کام ہے سو ہر کوئی ہارٹ آل کے پیچھے ہارٹ جاتا ہے سو ہم نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم بین یو میں یہ بنا کے ہم ساروں کو دے دیں گے اس میں کوئی property نہیں ہوگی ہم سب کو کہیں گے جی موڈل بن گے آپ لے لیں آپ implement کر لیں کچھ یونیورسٹیاں کسی حد تک کرتی بھی ہیں لیکن وہ جب ایک موڈل بن جائے گا تو آپ کا پورا سیکٹر evolve ہو جائے گا پھر آپ کو بار بار یہ bootcamp 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 نہیں کرنا پڑے گا پھر bootcamp رہ جائیں گے صرف ان لوگوں کے لیے جو IT professionals نہیں ہیں لیکن IT میں آنا چاہتے ہیں کوئی انجینئر ہے کوئی ڈاکٹر ہے وہ وہ very good وہ bootcamp کریں سال کا اور آ جائے کیونکہ degree تو آپ مانگتے ہی کوئی نہیں آئی ٹی میں دنیا میں آہستہ آہستہ وہ ختم ہو رہی ہے چیز سو یہ وہ چیزیں ہیں میں آپ کو اور شعبوں کا بھی بتا سکتا ہوں I don't want to make it about B&U but میں جب وہاں گیا ہوں تو مجھے نظر آیا ہے کہ بڑی آسان چیزیں ہیں کرنے والی جس کا incentive کوئی نہیں کیونکہ وہ ایک ہوتا ہے نا شعبے میں پورا ایک mindset ہے کہ بس فاسی نہ جائے وہ ایک گمڑ والا مسئلہ ہے کہ کوئی کام کیا تو ایسی کو تنگ کرے تو وہ آپ کو پتا ہے میرا میں تو چیزیں توڑنے کا زیادہ شوقین ہوں بنانے سے تو ایک دفعہ کچھ ٹوٹا ہے تو بنتا ہے تو انشاءاللہ اسی طرح چینج آئے گی ایک model بن جائے گا وہ سکتا ہے ہم اس طرح نہ کر سکے کوئی اور بہتر کر لے جات سوکے ٹھیک ہے اچھا میں نے پچھلی نشست میں ایک اور چیز سامنے آئی جو کہ ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ خاصی ورسم ہے وہ ہے طالب علموں کی ذہنی صحت کیونکہ ایک گھریلو ماحول کے ساتھ بھی ایک بڑا گیرہ تعلق ہوتا ہے تو ان کی ذہنی صحت اور ایک رائزن پرابلم ہے یہ بڑھتا ہے ڈرگ یوز کا تو یہ میں جانا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ یہ کس حد تک جو ہے یہ مسئلہ آپ سمجھتے ہیں کہ موجود ہے اور اس کو اس کے جو ہے نا تدارک کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے مہت مشکل سوال پوچھ لیا آپ نے اجازت دیکھیں دو طریقے ہیں ایک یونیورسٹی کو سوچنے کے ایک آپ اس کو سوچ لیں ایز می دے لیڈر اس کو میں بزنس کی طرح سوچ لوں اور ایز یو دے سٹوڈنٹ آپ اس کو ایک کسٹمر کی طرح سوچ لیں اور ایک ہے کہ میں سوچوں اس کو ایک لیبورٹری کی طرح جس میں ہم نے ایک انسان کو بہتر انسان بنا کے نکال لیں اور سٹوڈنٹ یہ سوچے کہ میرا آخری موقع ایک لیبورٹری میں ٹرین ہونے کا اس کے بعد میں نے اصل دنیا میں چلے جانا ہے اور پھر وہاں پہ جو اس کی رفتار اور جو موجیں اس کی ہیں اسی پہ میں نے گزارا کرنا ہے جس طرح ایک چیز اگر مجھے رات کو جگاتی ہے صرف ایک چیز وہ میں اپنے کالیگز کو بھی کہتا ہوں کہ میرے نزدیک سب سے بڑی ایتھیکل رسپونسیبیلٹی میری یا کانٹریکٹ میرا پیرنٹس کے ساتھ یہ ہے کہ یہاں سے وہ ایک نومل سٹوڈنٹ جو آیا ہے وہ نومل سٹوڈنٹ ہی نہیں کرتے اب مسئلہ اس میں یہ ہے کہ ہم بحیثیت سوسائٹی مینٹل انس کو تو تسلیم ہی نہیں کرتے وہ تو ایک شرم کی بات ہے فیملی سے لے کے تعلیم کے ادارے سے لے کے دوستوں سے لے کے آپ نے چھپا ہے فیزیکل ڈیسیبیلٹی پھر بھی کسی حد تک چلے وہ نظر آتی ہے تو ہم اس کو ہمارے پاس کوئی اپشن نہیں ہے لیکن مینٹل ڈیسیبیلٹی کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے ہم ڈینائل میں رہتے ہیں چھپا لیتے ہیں جب تک وہ معاملہ اتنا خراب نہیں ہو جاتا کہ اس کو پھر ہنڈل نہیں کیا جا سکتا نائنٹی پسینٹ مینٹل ڈیسیبیلٹی جو سکول یہ یونیورسٹیز کی ہے وہ سٹریس ریلیٹیڈ ہے اچھا اب ڈرگز کا لیکن میں تو اس بارے میں ٹویٹ شوٹ بھی کر چکا ہوں مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ نہ کیا کہ لوگ سمجھیں گے بڑا مسئلہ ہے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ ہمارا کام ہے کہ ہم چیزوں کو انٹرسپیک کر کے مانے اور ٹھیک کریں میں آپ کو مصورت سے تو نہیں کہا سکتا میرے پاس کوئی ڈیٹا نہیں ہے لیکن بدقسمتی سے میرا خیال ہے میں آپ کو یہ سچی بات کروں کوئی اس کو ڈینائی نہیں کرے گا پاکستان کا دنیا کا شاید لیکن پاکستان کا کوئی کیمپس ڈرگ فری نہیں ہے یہ ایک سوسائٹی میں بہت بڑی بیماری آ چکی ہے اور دیکھیں ڈرگ سارے سمجھتے ہیں کردانہ خاص ہے صرف ہیروین تو یہ ہے تو وہ یہ جو ویپنگ ہے فور انسٹنس ساری دنیا میں ڈیٹا آ گیا ہے کہ یہ سموکنگ سے بھی میرا خیال ہے کسی حد تک زیادہ خطرناک ہے ٹھیک لیکن یہ ایک سائل ہے اب اس عمر پہ تھریل بھی ہے اس عمر جس طرح ہوتا ہے ہم سارے اس سے گزریں لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر آپ میرے سے پوچھیں اگر کوئی ادارہ اور اس کا صبرہ اس چیز کو سیریسلی نہیں لے رہا کہ آپ کا کیمپس ڈرگ فری آپ کا کیمپس مینٹل ہیلتھ انس کو اون کریں اور اس کو ریزولج کریں تو میرا خیال ہے کہ آپ اپنی ریسپونسیبیلٹی نہیں نبھا مجھے اتنی خوشی نہیں ہوگی جاز اگر بی این یو کے سارے سٹوڈنٹس کے اے گریڈ آئیں اور وہ دنیا کی بڑی یونیورسٹیوں میں آگے چلے جائیں یا بڑی نوکریوں میں لگ جائیں جتنا مجھے اس دن خوشی ہوگی اگر میں آپ کو بسوک سے کہہ سکو میں نے اتنا کام کیا مینٹل ہیلتھ پہ اتنا کام کیا اس پہ اور بی این یو میں ہم نے وہ ساری فیسیلٹیز پروائیڈ کی ٹھیک سو ہماری کاؤنسلن ہمارا پورا ایک سکول ہے سائیکالوجی کا کاؤنسلر ہیں کے نہیں ہیں تو ہم تو اس صحب تک بھی جا رہے ہیں کہ ہم سٹوڈنٹس کو کہہ رہے ہیں کوئی ایشو ہے اگر باہر سے ہلپلین نہیں ہوگی وہ بھی لیں گے لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ مسئلہ سٹوڈنٹس کا نہیں ہے جتنا معاشرے گا ہے پیر گرشٹر فیملیز ڈینائل یہ بہت ہی گھمبیر ہے اور یہ اور یہ صرف یونیورسٹیز اور سکولز تک وہ نہیں ہے اس میں گھر کے حالات اور اور بیشمار اس کے اندر تو چلو آپ اٹھارہ بیس سال کیوں نا سکولوں میں ایسے حالات سنے میں یہ سمجھتا ہوں اگر آپ میرے سے پرائیورٹی مانگیں تو نمبر ون گول میرا یہ ہے کہ پہلی بات سٹوڈنٹ فیزیکلی اور مینٹلی نومل اور ہیلتی ہو اس کے بعد آگے بات آئے گی گریڈ کیا آیا اور نوکری کیا آیا اور کیا آیا جب وہ ہیومن ہیومن ریسورس کے لیے جب ہم ہیومن ریسورس کی بات کرتے ہیں تو تعلیم اور صحت دونوں کا اپس میں ایک گہرہ تعلق ہے اچھا یہ میں کیونکہ پوڈکاسٹ کا وقت بھی اپنے اختتامیہ کی طرف جا رہا ہے تو میں اپنے ذکر کیا تو وہ آپ نے کچھ ٹویٹس جو ہیں وہ گرین کیمپس کے بھی حوالے سے کچھ بات کی تھی تو میں جانا جا رہا تھا کہ یہ گرین کیمپس کا جو ہے وہ معاملہ کیا ہے گرین کیمپس کا معاملہ سمپل ہے اگر تعلیمی ادارے جو نون پروفٹ ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک سٹینڈرڈ رکھنا چاہتے ہیں تعلیم کا اور سوسائٹی میں گلوبل سٹیزنز پریڈیوز کرنا چاہتے ہیں اور خود الحمدللہ میں لینڈ کریوزروں میں پھر رہا ہوں اور میری بجلی جو ہے وہ فالتو جل رہی ہے اور پانی میں ضائع کر رہا ہوں کیونکہ میں نے نلکے سو سال سے چین نہیں کیے بارش کا پانی کھڑا ہے اور ضائع ہو رہا ہے تو میں کس موہ سے بات کروں تو پھر وہی بات ہے آپ اپنا مائنڈ شیٹ پاکستان بھی لے جائیں اور موڈل بنانے بھی لے جائے تو ہم نے ڈڈڈڈڈڈڈڈیو ایف کے ساتھ پارٹنشپ کی ہے جو کہ دنیا کا سب سے بڑا اور منجا ہوا ادارہ ہے اس پیس میں تو میک بی این یو پاکستان فرسٹ گرین سرٹیفائیڈ یونیورسٹی کیمپس کچھ سکولز بغیرہ شاید ہیں لیکن یونیورسٹی بہت بڑی چیز ہوتی ہے بہت ڈائیورس ہے بڑا مشکل کام ہے تو وہ ہمارے ساتھ مل کے کام کریں اور بڑے آپ ڈیلیجنٹلی کام کریں اور میرے فائش اور ہماری فائش یہ ہے کہ بی این یو دوبارہ سے ایک موڈل بنا دے کہ بھائی اگر آپ نے گرین کیمپس بننا ہے تو کیا کرنا ہے پیپر کیسے کم استعمال کرنا ہے ادھر سے لے کے پانی کیسے استعمال کرنا ہے ادھر سے لے کے بیجلی کیسے کم خرچنی ہے تو وہ بھی تو شہریت کا ہی پارٹ ہے نا مثلا ابھی دو تین دن پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں ہم نے ایک وہ ایشو کیا ہے کہ کوئی بھی پچیس ڈگری سے کم ایسی نہیں چلا سکے ابھی بھائی موسم ٹھیک ہو گیا کھڑکیاں کھولیں you know that چھوٹی چیز ہے لیکن آہستہ آہستہ یہ کلچر چینج کرتی ہے اور میں کہہ رہا ہوں اور اسی پوری بی این یو کی کمیونٹی اس میں انوالڈ ہے سو انشاءاللہ اگر یہ موڈل بن جائے گا تو اس میں اوورال بی این یو کا تو جو ہے سو ہے آپ کو نظر آئے گا کہ جب وہ موڈل باقی اپلائے کریں گے تو پورے پاکستان کی اس میں کتنی سیونگ ہے مائنسیٹ چینج کتنا ہے تو آج کل جو سب سے بڑی نرازگی میرے ساتھ اور one of the big نرازگی جو وہاں پہ administration کے ساتھ بی این یو میں میں آپ کو بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے کہا ہے جی ساری دنیا میں دو لوگ آئیں گے تو گاڑی اندر آئے گی ورنہ بار کھڑی کریں اور اس کا خرچہ لیدہ ہے آپ کا تو ظاہری بات ہے students are not happy but میں بار بار students کو سمجھا رہا ہوں کہ اس میں کوئی بی این یو کو تو فائدہ نہیں ہے ہم تو ٹھیک ہے چھوڑے گاڑیاں تھوڑی کم ہو جائیں گی اصل بات یہ کہ ہم نے جب demonstrate کرنا ہے کہ ہم serious ہیں تو ساروں کو discomfort کو لینا ہے اور آہستہ آہستہ society ادھر جائے گی تو پاکستان کی بچہ جائے ورنہ تو الحمدللہ جس طرح ہم چل رہے ہیں کھانے کو ہے نہیں پیٹرول ملنی رہا ساڑے تین سو تین سو پیٹرول ہو جاتا ہے لیکن گاڑیاں ایسے چل رہی ہیں جس طرح کوئی there's no tomorrow so green campus is another one یہ میں نے جو آپ کو mental health والا بتایا that's another one obviously quality of education is another one IT کا revolution so اس طرح میرا ہمارا سارا focus یہ ہے کہ ہم ایک model بنتے جائیں various aspects میں اور اگر آپ میرے سے پوچھیں IT کا میں نے آپ کو بتایا for instance میری خواہش یہ ہے کہ آج سے سال یا دو سال بعد امریکہ اور برطانیہ اور آسٹریلیا کی یونیورسٹیاں چھوڑ کے IT کے students بین یو آئیں کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہو کہ یہاں جو training ہے it will take us to world class levels wherever we go یہ جو model سارے جاز میں بات کر رہا ہوں یہ جنگل میں مہر ناچہ کس نے دیکھا تو میں آپ کے audience کو آپ کے توسط سے program کے کہنا چاہتا ہوں جو خاص طور پر لاہور میں ہیں آپ لوگ آئیں it's an open campus آ کے دیکھیں اپنے بچوں کو بھی لائیں not as a university just as an ecosystem کہ کیا کیا چیز ایک جگہ پہ ہو سکتی ہے ہمیں آ کے رائے دیں کیا بہتر کرنا ہے because ہم واقعی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ایک model بن جائے in various things not only degree or or academics but various things for Pakistan so دیکھیں اسی طرح شروع کرتے ہیں اور میں نہیں کہتا ہے یہ سارا ہو جائے گا لیکن جب آپ کی ambition جب آپ کا goal جب آپ کی نیت وہ ہے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ نکل آئے گا کہیں نہ کہیں پہنچ جائیں گے آپ کو یاد ہوگا تین سال پہلے آپ بھی مجھے بہت سے لوگ کہتے تھے کہ یہ نہ کریں حکومت والے کام نس پی یہ وہ کوئی نہیں ہونے لگا لیکن اللہ تعالی مدد کرتا ہے کئی جگہ ہو جاتا ہے کئی جگہ نہیں ہوتا ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو یہ focus کریں اور پھر آگے اللہ تعالی جانتا ہے خیر میں نے یہ تو کبھی نہیں کہا تھا لیکن یہ ہے کہ ایک چیز آپ نے بھی کہا تھا کہ بچ کے رہنا ہے حکومت کا کوئی بدا نہیں تو اللہ کا شکر ہے بہرحال you have always been very bullish about things جو کہ ایک اچھی چیز بھی ہے میں چونکہ شاید عمر کے اس حصے میں پہنچ گیا ہوں کہ جہاں پہ تھوڑا سا اب وہ ایک سینیسزم جو ہے نا قنوطیت جو ہے وہ آگئی ہے لیکن بہت بہت شکریہ ڈاکٹر محید یوسف گفتگو میں شرکت کا اور ہم سے بات کرنے کا گفتگو کی یہ نشست اختتام پہ پہنچی اگلی نشست کے ساتھ آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اور اپنا خیال رکھیے خدا حافظ